ایسکو لولی فیلوز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین میں نے جس طرح ونکا کا شیئر کیا تھا کہ یہ فری آف کاسٹ میرا یہ پلانٹ ہے کیونکہ لاسٹ ایر کے پلانٹ سے بیبی پلانٹ نکلتے تھے اور میں لگاتی تھی اسی طرح یہ پورچولا کا موس روز اسے کہتے ہیں اس پر بھی میں بہت ویڈیوز بنا چکی ہوں یہ بھی فری آف کاسٹ ہی ہوتا ہے اگر آپ کا لاسٹ ایر ہے یہ پودہ آ گیا تو یہ آپ کے گارڈن سے پھر کہیں پہ بھی نہیں جاتا ہے اور وہ خراب بھی ہو جائے تو اس کے بعد موسم آنے پہ یہ دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس پہ دوبارہ ہی کٹنگز آپ لگاتے جاتے ہیں اور نئے نئے پلانٹس جویں دیکھیں بناتے جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈیفرنٹ جگوں پہ لگایا ہوا ہے اور ڈیفرنٹ جگوں سے کٹ کر کے گروہ فلاورنگ پلانٹ ہے اور بہت سپیڈی اس کی گروہ ہوتی ہے فورن فلاورنگ جو ہے اس کی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو کرنا صرف یہی ہے کہ آپ نے اس کو فل سن میں رکھنا ہے جتنے یہ روشنی ایبزورب کریں گے اتنے ہی جلدی جو ہے ان کی فلاورنگ سٹارٹ ہوگی کلرز اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ جب مکس کر کے لگاتے ہیں تو پھر تو خیر یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور فورن فورن یہ ہے یہ ان کی گروہ شروع ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو تھوڑی سی یہ کیر بتا دوں کہ ایک تو یہ ہے جو میں اپنا ایکسپیرنس آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اس میں صرف یہ آپ نے خیال رکھنا ہے یہ جو ویڈز نکلتی ہیں ان کو آپ نکالتے رہیں کیونکہ یہ پھر جتنے نیوٹرینٹس ہیں ان کو کھینچری ہوتی ہیں ویڈز کو روٹ سے آپ نکال دیں تاکہ جتنی خوراک ہے وہ آپ کا پودہ ہی لے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مین جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فل سن ہے اوور وارٹرنگ بلکل مت ہونے دیں اوور وارٹرنگ سے اس میں انسیکٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور آپ کا پودہ جو ہے وہ بلکل ایسے مرجھایا ہو جاتا ہے آپ نے اوور وارٹرنگ بلکل بھی اس پودے میں نہیں ہونے دینی ہے لیکن آپ نے اس کے پانی کا خیال رکھنا ہے اگر آپ کی اس کی دیکھیں مٹی جو ہے ڈرائے ہو تو آپ فوراں آکے اس پہ وارٹرنگ کریں گے اور کٹنگ کرتے رہے ہیں پھول آپ کو چاہیے زیادہ پودہ چاہیے گھنا تو آپ نے اس کو آکے اس کی سٹیمز کاٹتے جائیں اور کئی اور کسی بھی پوٹ میں شفٹ کرتے جائیں وہ اس پودے کی گروت میں اور پھولوں کا نکل میں زیادہ ہیلپ کرے گا میں نے اس میں کبھی بھی دوبارہ فرٹیلائزر ایڈ نہیں کیا ہے ایک ہی دفعہ میں نے کاؤڈنگ ڈالا تھا جس وقت میں نے اس پودے کو لگایا تھا دوبارہ میں لوگ کرتے ہیں مطلب ہر ایک اپنا ایکسپیئنس ہوتا ہے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن میں نے جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اس میں دوبارہ فرٹیلائزر ایڈ نہیں کیا ہے اور ریزلٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کتنا اچھی ان کی گروتھ ہو رہی ہے کٹنگ کرتے رہیں فل سن میں رکھیں تو آپ کا یہ پودہ بڑا ہی اچھا گرو کرے گا اور چلتا رہے گا تو یہ میں نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ